ویلکم ٹو ساکی فزکس کیاڈمی آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ میکینیکل ویوز اور الیکٹرو مگنیٹک ویوز کیا ہوتی ہیں تو کسی بھی ٹوپک کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے انڈرسٹائنڈ کرنا چاہیے کیونکہ آپ میٹرک کے بعد اگر کسی کالوج میں یا کسی بھی جگہ پہ ہم نے سکالرشپ کے لیے افلائے کرنا ہے تو وہاں پر ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آگے ہم نٹی ایس پی پی ایس ایپ پی ایس ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ سارے کا سارا جو ہم پڑھتے ہیں وہ یوز یعنی اس میں استعمال ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ جاتا ہے اور شارٹ پیشن کے طور پر بھی آ جاتے ہیں تو جب بھی کوئی ٹوپک آپ پڑھیں ان کو کلیئر ایک کنسپٹ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اگر ہم میٹرک کے بعد کسی بھی سکالرشپ پہ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ جاکہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے کوئی بھی کسی بھی ٹوپک کے ریلیٹڈ کوئی ایم سی کیوز آ جائے تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے تو آج ہمارے پاس جو مین ٹوپک ہیں وہ میکینیکل ویوز اور الیکٹرو مگنیٹک ویوز میں کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو میکینیکل ویوز کیا ہوتی ہے تو اس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نمبر ون یعنی ریکوائر ریکوائرز میڈیم ٹو ٹریول یعنی ٹریول کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میڈیم کی اب دیکھیں اگر میں بور رہا ہوں تو میری آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاگتی ہے کیونکہ سنٹر میں میڈیم کیا ہے ائر میں بولتا ہوں ائر کمپریشن اور ریئر فیکشن کی وجہ سے میری آواز کیا ہوتی ہے ٹریول کرتی ہے اگر میں کسی جنگہ ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی میڈیم نہ ہو تو میری آواز ایک جنگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی دوسری طرف ہم دیکھیں ایک سٹرنگ اگر ہم اپنے ہیڈ میں لیں تو وہ بھی کیا ایک میڈیم ہے ایک سائٹ سے ہم اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ ویو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جاتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں تو میکینیکل ویوز کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے میڈیم یعنی ریکوائر میڈیم ٹو ٹریول انہیں سفر کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم الیکٹرو میکنیٹک ویوز کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈاز ناٹ ڈاز ناٹ ریکوائرز میڈیم ٹو ٹریول یعنی ان کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے آگے ہم اگزیمپل دیکھیں گے کیسی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا جو سیکنڈ پوانٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو میکینیکل ویوز ہوتی ہے وہ کیناٹ کیناٹ ٹریول ان ویکیوم یعنی ویکیوم میں خلا میں یہ سفر نہیں کرتی اور جو ہمارے پاس الیکٹرو میکنیٹک ویوز ہوتی ہے کین ٹریول ان ویکیوم یعنی ویکیوم میں یہ گزر سکتی ہیں آسانی سے یعنی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی میڈیم نہ ہو تو یہ پھر بھی وہاں سے کیا ہوتی ہیں گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ پوانٹ ہے کہ میکنیکل ویوز پروڈیوز کیسے ہوتی ہیں جنریٹ کیسے ہوتی ہیں تو پروڈیوز پروڈیوز میکنیکل میکنیکل ڈسٹربنس ان میڈیم کسی بھی میڈیم میں میکنیکل ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ویوز پیدا ہوں گی وہ ہمارے پاس کیا کلائیں گی میکنیکل ویوز کیسے میکنیکل یہاں پر میں ایک فگر بناتا ہوں یہاں پر دیکھیں ایک ہمارے پاس بلکل سٹریٹ لائن ایک سلنگ کی ہے یا ایک آپ سٹرنگ کر رہے ہیں یہ کھڑا ہوا ہے اس کو میں نے ایک ہینڈ میں پکڑا یعنی فرض کیا اس ہینڈ میں آپ نے پکڑا اس کو اور ایدھر سے آپ نے اس کو ہلانا شروع کیا اوپر نیچے تو دیکھیں کیا ہے ایک میکنیکل ہے جس میں کائنیکل اور پوٹیشنل دونوں انرجیز یوز ہو رہی ہیں تو اس طرح سے جو ہمارے پاس ویز پیدا ہوں گے اسے کس کا نام دیتے ہیں میکنیکل ویز کا تو اس کے بعد اگر بات کریں الیکٹرومیگنیٹک ویز کی کہ یہ کیسے جنریٹ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس پروڈیوز پروڈیوز بائی اوسیلیٹنگ اوسیلیٹنگ آف چارجڈ پارٹیگل یعنی چارجڈ پارٹیکلز کی اوسیلیشن کی وجہ سے جو ہمارے پاس ویوز پیدا ہوتی ہیں اسے کس کا نام دیتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز کا اگر ہم بات کریں کہ کوئی اگزیمپل دیں کہ میکنیکل ویوز کون سی ہیں اور الیکٹرومیگنیٹک ویوز کون سی ہیں تو میکنیکل ویوز کی اگر ہم پہلے اگزیمپل ڈسکس کریں تو ہمارے پاس نمبر ون یعنی فور پونٹ پہ اگزیمپل نمبر ون وارٹر ویوز یعنی پانی کی سطح پر جو ویوز پیدا ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں میکنیکل یعنی ایک پتن ہم نے پانی میں ڈالا تو وہاں پر آپ کو نظر آتی کہ ویوز ٹریول کرتی ہوئی جاتی ہیں اور سیکنڈ اگر اس کے اگزیمپل دیکھیں تو سونڈ ویوز سونڈ ویوز کیسے میکنیکل ہوتی ہیں یعنی سونڈ ویوز کیا ہے میکنیکل جب میں بولتا ہوں تو یہاں میڈیا موجود ہے ائر کا کمپریشن ہوتی ہے ریئر فیکشن ہوتا ہے کمپریشن اور ریئر فیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اگر ہم اگزیمپل دیکھیں تو جو ہمارے پاس سسمک ویوز ہوتی ہے سسمک ویوز وہ کیا ہمارے پاس ہے میکنیکل ہے ویوز ہیں تو ہمارے پاس سسمک ویوز ہیں علاوہ اور اگر ہم اس میں علاوہ اس کی علاوہوں کیegenی کی آہصل ہیں سلنگ کرنے میں سلنگ کی ویوز پیدا ہون گا فرمکی ویوز ان میکنیکل ویوز یہاں ویوز کمائر کریں فرمکیو سا رات پر اگر ایک بارک براس شئرموز بھی کس کے اگزامپل ہمارے پاس ہے تھروپی یعنی کینسر کے علاج کے لیے جو ویوز استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہیں اور اس کے بعد میکینیکل ویوز کو آگے مزید دو ٹائس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کو آگے ہم ڈسکس کریں گے ان کے نام ہمارے پاس میکینیکل ویوز ہیں جس میں ہمارے پاس ایک اس کا جو فرسٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹرانس ورس ویوز یعنی ٹرانس ورس ویوز کیا ہوتی ہیں اور دوسرا ہمارے پاس لانگی ٹوڈنال ویوز ہوتی لانگی ٹوڈنال ویوز اس کو دو اقسام میں دو کیٹاگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یعنی ٹرانس ورس اور لانگی ٹوڈنال ویوز ہیں اور اگر الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی بات کریں تو اس کو مزید کیٹاگریز کیا جاتا ہے میکرو ویوز میکرو ویوز میں ہمارے پاس ایکس ریز آجاتا ہے گیما ریز آجاتا ہے انفرا ریٹ آجاتا ہے آلٹرا ویلٹ آجاتی ہیں یہ سارے کے سارے اور اس کے بعد ریڈیو ویوز ہیں تو ریڈیو ویوز کو بھی اب یہ تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ آج ہمارے پاس ٹوپک تھا جس میں ہم نے باقی میکینیکل ویوز اور لیکٹرومیگنیٹک ویوز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساکھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے